مجھے ابھی سوال ہوا کہ اچھا جی مسلم نے نون بتا دے کہ آپ نے کیا کیا آپ نے کرزہ جو لیا دس سزار چھے سو ارب روپے کرزہ لیا ہم نے نام سپیکر ہم نے اس کرزے سے ضرب عزب اور ضد الفساد لڑی ہے ہم نے اس کرزے سے بیامیر بھاشا کے لیے ایک سو تئیس ارب روپے کی زمین خریدی ہے ہم نے نیوی شپ یارڈ کو چالیس سال کے بعد رینیویل کے پیسے دیئے ہم نے سرگودہ میں ائر فورس سنٹر آف ایکسلنس قائم کیا ہم نے پاکستانی عامی کے لیے بے شمار تنصیبات کو نیا دوبارہ بنانے کے لیے فنڈنگ کیا لاب سپیکر ہم نے گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی بنائی ہم نے دو ایل این جی ٹرمینل بنائے ہم نے تربیلہ فور مکمل کیا نیلم جیلم مکمل کیا لواری ٹرنل مکمل کی کچھی کنال مکمل کی کے تھری کے فور کے نیوکلئر پلانٹ جو کسی کو حمد نہیں تھی پاکستان میں نیوکلئر پاور کا نام لینے کی وہ ہم نے بنائے جی جی میں ریپ اپ کر رہا ہوں جی جی وہ بھی آل انڈیا مسلم لیگ تھی یاد رکھیں میرم سپیکر سترہ سو کلومیٹر کی موٹروے بنائی ہیں آٹھ ہزار کلومیٹر کی سڑکیں بنائی چاروں صوبوں میں گلگت بندستان میں آداجمہ کشمیر میں دو ہزار کلومیٹر کی ٹرانسپیشن لائنے پچھائیں بہتر سال سے جو خواب تھا سندھ حکومت کی مدد سے تھر کول سے پہلے ہی دفعہ بجلی نکلنا شروع ہوا بجلی بننی شروع ہوئی اور گوادر سے خنجراب تک سی پیک بنایا ہے جناب سپیکر دس ہزار چھ سو ارب روپیہ اس پر خرچ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ اس حکومت نے نو مئی کو سینٹ و پاکستان میں نمبرز دیئے وزارت کے خزانہ نے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے پانچ سالوں میں ناوش بیکر ایک ایک نمبر پھر میں کہتا نوٹ کیا جائے تیتیس ارب پچاس کڑور انتر لاکھ ڈالر کے کرزے واپس کیے اپنے پانچ سالوں میں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کیا دیا ہم نے تین اشاریہ نو فیصد مہنگائی کا ریٹ دیا جو آج تین گناہ ہو گیا ہے ہم نے پانچ سالوں میں ایٹھ فیصد کا گروہ جی ڈی پی گروہ ریٹ دیا جو آدھے سے بھی کم رہ گیا 3.3 پرسنٹ رہ گیا ہم نے انڈسٹریل گروہ پانچ سالوں میں آٹھ فیصد دی ذرا تین اشاریہ آٹھ فیصد دی ہم نے بجل